اسلام علیکم میرا نام ہے سحیب حاضر ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ہے پلسٹر ورک کے متعلق گھر بنانے کے دوران پلسٹر ورک ایک بہت ہی اہم چیز ہے پلسٹر ورک کے دوران ہمیں کن کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے اور جو جو ہم گلتیاں کرتے ہیں پلسٹر کرنے کے دوران وہ کون کون سی گلتیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا پلسٹر خراب ہوتا ہے اور پلسٹر ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد اس میں درارے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور پلسٹر کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خاص خیار رکھنا چاہیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک خوبصورت پائیدار اور مضبوط پلسٹر کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو پلسٹر کے متعلق مکمل تفصیل مل سکے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم کنسٹرکشن کے لیٹی ڈیفرنٹ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں پلسٹر کو مضبوط کیسے بنانا چاہیے اور پلسٹر کے دوران ہمیں کون کون سی گلتیاں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پلسٹر کے دوران سب سے پہلے آپ لوگوں نے گراؤٹ لگانا ہے اچھی طرح دیوار کی اوپر اگر دیوار زیادہ تر ہو جاتی ہے بعض دفعہ تو آپ خوشک گراؤٹ بھی لگا سکتے ہیں مسالے کا اور اگر دیوار تھوڑی خوشک ہے تو آپ پتلا گراؤٹ بنا کے سیمٹ کا وہ آپ دیوار کی اوپر لگائیں اچھی طرح ترائی کرنے کے بعد پلسٹر کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی الیکٹری سٹی کی وائرنگ آپ لوگوں کی سینٹری کی وائرنگ انڈرگراؤنڈ جو ساری پائپنگ ہے جو آپ لوگوں کی دیوار کے اندر آنی ہوتی ہے اس کا آپ لوگوں نے خاص خیار رکھنا ہے کہ وہ آپ لوگوں نے پہلے کروال ہی نہیں ہے تاکہ پلسٹر ہونے کے بعد آپ لوگوں کو پلسٹر دوبارہ خراب نہ کرنا پڑے اس میں کوئی جھری وغیرہ دوبارہ نہ مارنی پڑے تاکہ آپ لوگوں کا پلسٹر کی مضبوطی بھی کم نہ ہو اور پلسٹر آپ لوگوں کا اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی قائم رہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پلسٹر میں مسالہ استعمال کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے چار ایک ریشو کا استعمال کرنا ہے یعنی کہ آپ لوگ کی چار حصے ریت کے ہوں گے اور ایک حصہ آپ کا سیمٹ کا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پلسٹر کے دران آپ لوگوں نے ریت استعمال کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے چناب کی ریت استعمال کرنی ہے راوی کی ریت بعض دفعہ صحیح بھی آتی ہے اور بعض دفعہ اس میں کافی ڈسٹ ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے تو پلسر کے دران آپ لوگوں نے چناب کی صاف ستری ریت استعمال کرنی ہے اور آپ لوگوں نے پروپر اس کو مکس کرنا ہے مسالے کو دو سے تین دفعہ اس کو مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جالی کی مدد سے اچھی طرح اس کو چھان کے آپ لوگوں نے مسالے کو پھر اس میں پانی ڈالنا ہے تاکہ پلسر کے دران مسالہ مکس ہونے کا جو ہے اس میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا تاکہ جب ہم ترائی کرتے ہیں بعض دفعہ پلسر ہونے کے بعد تو اگر مکسنگ صحیح نہ ہوئی ہو کہیں پہ ریت ہوگی تو وہ جھڑ جائے گی تو آپ لوگوں کے دران پلسر کے بیچ میں آپ لوگ کے دوار میں سراخ نظر آنے شروع ہو جائیں گے جو کہ صرف ریت ہوگی اور ریت ریت جھڑ جائے گی اگر مکسنگ صحیح نہ ہوئی ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پروپر چھاپ لگانے کے بعد آپ لوگوں نے چپٹی کی مدد سے سال اس کی اچھی طرح چیک کرنی ہے اپنی پلسر کی سال اور سوتر ٹھیک ہے تاکہ بلکل سٹیٹ آپ لوگ کا پلسر ہو تاکہ جب بعد میں پینٹ ہو تو اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کو گیپ اور درانے وغیرہ نظر نہ آئیں پلسر میں آپ لوگ کو خوبصورت پلسر آپ لوگ کا ہو اور آپ لوگ کا جو پینٹ ہے وہ بھی زبردست ہوگا اگر آپ لوگ کا پلسر خوبصورت ہوگا چپٹی میں اور سال میں اس کے علاوہ پروپر آپ لوگوں نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص کیا رکھنا اس کے بعد آپ لوگوں نے جو گرمالہ استعمال کرنا ہے پلسر کے دوران وہ آپ لوگ پلاسٹی کا گرمالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لکڑی کا گرمالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے آپ لوگ کا کوئی بھی گرمالہ استعمال کر لیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس میں دکت نہیں ہے آپ لازمی نہیں کہ صرف لکڑی کا ہی گرمالہ استعمال کریں آپ پلاسٹر کا گرمالہ بھی استعمال کر رہے ہیں وہ آج کل زیادہ استعمال ہو رہا ہے پلاسٹر کا گرمالہ ہی وہ اس میں پلاسٹر زیادہ اچھا ہوتا ہے میرے خیال سے پلاسٹر کے گرمالے سے اس کے بعد کچھ لوگ پلاسٹر ہونے کے بعد اس کے اوپر لوہے کا گرمالہ چلاتے ہیں لوہے کا گرمالہ آپ لوگوں نے بلکل بھی نہیں چلانا اس میں آپ لوگوں دیوار کو بلکل پریس کر دیتے ہیں کہیں سے بھی تھوڑا سا دب جائے کیونکہ وہ پلسٹر آپ لوگ کا تازہ تازہ ہوتا ہے تھوڑا سا دب جائے تو اس میں وہ آپ لوگ کا گیپ بن جائے گا تو آپ لوگوں نے لوہے کا گرمالہ بعد میں بلکل بھی نہیں یوز کرنا آپ لوگوں نے فوم کی مدد سے آپ لوگوں نے اوپر سے اس کو اچھی طرح پلسٹر ہونے کے بعد صاف کرنا ہے اس کے بعد میں ایک چیز آپ لوگوں کو اور بتا دوں بہت اہم چیز آپ لوگوں نے پلسٹر کی جو مٹائی رکھنی ہے وہ بلکل آپ لوگوں نے چار سوتر سے زیادہ نہیں رکھنی کم ہوگی اس میں درادے آنے کے زیادہ خدشات ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے پلسٹر ہونے کے بعد اس کی پروپر چھے سے سات دن آپ لوگوں نے اچھی طرح ترائی کرنی ہے جیسے کہ گرمیوں کا موسم جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے اچھی طرح اپنے پلسٹر کی ترائی کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کا پلسٹر بلکل زبردست ہو اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی گنجائش نہ رہی ہم یہ ایک کنال کے گھر کا پلسٹر کر رہے ہیں نیچے آلموس پلسٹر مکمل ہو چکا ہے اوپر ہم نے پلسٹر آج ہی سٹارٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے فوم کی مدد سے پلسٹر کو اوپر سے تیاری کے بعد اچھی طرح اس کو فوم کیسے چلانا ہے اس کے اوپر تاکہ آپ کا پلسٹر بلکل پلین ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری وائرنگ ہو چکی ہے الیکٹرسٹی کی وائرنگ پہ بھی ویڈیو آنے والی ہے آپ لوگوں نے اگر سبسکرائب چینل نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اس کے بعد اگر آپ لاہور میں ہم سے گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جی تو یہ اس طرح آپ لوگوں نے گرمالہ چلانے کے بعد پروپر دو آپ لوگوں نے تہہوں میں چلانا ہے اپنا فوم پہلے آپ لوگوں نے اس طرح پلسٹر کے اوپر فوم چلانا ہے تاکہ کوئی بھی اوپر جو ریت وغیرہ ہے وہ جھڑ جائے اور آپ لوگوں کا پلسٹر پلین اور صاف سترہ ہو جائے اس طرح چلانے کے بعد آپ لوگوں نے ایک ہی رخ میں اس طرح فوم کو چلانا ہے تاکہ بالکل آپ لوگوں کا پلسٹر ایک رخ میں نظر آئے اور خوبصورت نظر آئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی چھاپ جو ہے وہ لگ چکی ہے یعنی کہ سیمٹ دیوار میں لگ چکا ہے اور کچھ اس طرح آپ لوگوں نے اپنے پلسٹر کے گرمالہ چلانے کے بعد اوپر فوم چلانا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پلسٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پلسٹر تیاری کے بعد کچھ اس طرح آپ لوگوں کو نظر آئے گا بہت ہی خوبصورت پلسٹر ہو رہا ہے پروپر ساری چیزوں کا آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات مولے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ